بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صدا آفیت کے سائے میں رکھے آج کی اس ویڈیو میں لیمو کے بارہ حیران کن طبی فوائد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے ناظرینِ گرامی لیمو ایک ایسی چیز ہے جو گھروں میں بہت عام استعمال ہوتی ہے اس کے چھلکوں عرق اور دیگر میں متعدد طبی فوائد بھی پائے جاتے ہیں ویٹامن سی سے بھرپور ہونے کے باعث اسے متعدد فوائد کا حامل مانا جاتا ہے مگر کیا آپ کو معلوم ہے یہ متعدد امراض سے تحفظ دینے کے لیے بھی مفید ہے یہاں لیمو کی صحت کے لیے ایسے فوائد جانے کے جن سے ہو سکتا ہے آپ لا علم ہو پہلے بات کرتے ہیں خون کی کمی کی ایک تحقیق کے مطابق ویٹامن سی کے ساتھ آئرین کو کھانا ہمارے جسم میں آئرین کو جذب کرنا آسان کر دیتا ہے آئرین سے بھرپور غزاؤں میں لیمو کو چھڑکنے سے نہ صرف ذائقہ بڑھتا ہے لیکن آئرین کے تمام فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں موٹاپے سے نجات جسمانی وزن کنٹرول کرنے میں لیمو مدد دیتا ہے لیمو جسمانی وزن کم کرنے والی غزہ ہے ایک تحقیق کے مطابق لیمو میں موجود فائبر میدے میں جا کر پیٹ کو زیادہ دیر تک بھرے رکھتا ہے اور ضروری نہیں کہ لیمو کو کھایا جائے اسے مشروب کی شکل میں استعمال کرنا بھی یہی فوائد پہنچاتا ہے نظام حازمہ بہتر کرے لیمو میں موجود کاربو ہائیڈریٹس اور فائبر میدے کی صحت کو بہتر بناتے ہیں جبکہ نشاستہ اور شکر کے حازم ہونے کے عمل کو سست کرتے ہیں جس سے بلڈ شگر لیول بھی کنٹرول میں آ جاتا ہے حاملہ خواتین کے لیے بھی لیمو مفید ہیں لیمو میں موجود جز فولیٹ مختلف مسائل سے بچانے میں مدد دیتا ہے فولیٹ وائٹامنس میں بھی موجود ہوتا ہے مگر اسے کسی غزہ جیسے لیمو کی شکل میں استعمال کرنا جسم کو اسے جذب کرنے میں زیادہ مدد دیتا ہے کینسر کا خطرہ کم کرے پھلوں اور سبزیوں پر مشتمل غزہ کا زیادہ استعمال کچھ اقسام کے کینسر سے بچانے میں بھی مدد دے سکتا ہے ایک تحقیق میں یہ دریافت کیا گیا ہے کہ لیمو میں موجود نباتاتی کمپاؤنڈز انصداد کینسر کی خصوصیات رکھتے ہیں تاہم اس حوالے سے مزید تحقیق کی ضرورت ہے فالج کا خطرہ کم کرتا ہے امریکن ہارٹ اسوسییشن کی ایک تحقیق کے مطابق جو خواتین بڑی مقدار میں ترش پھلوں کا استعمال کرتی ہیں ان میں خون کی شریانیوں کے امراض سے ہونے والے فالج کا خطرہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے گردوں کی پتھری کے لیے بھی لیمو بہت ہی مفید ہے تبی تحقیقی رپورٹس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ پوٹا شم جو کہ لیمو میں پایا جاتا ہے کیلشم اور دیگر میدینیات کو اکٹھا ہو کر گردوں میں پتھری کی شکل میں بدلنے سے روکنے کے حوالے سے مددگار ثابت ہوتا ہے تو لیمو پانی سے لطف اندوز ہوں مگر کوشش یہ کریں کہ اس میں چینی کا اضافہ نہ کریں کیونکہ اس سے گردوں میں پتھری کا خطرہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے جسمانی توازن طبی ماہرین کے مطابق لیمو کا تازہ ارق پانی میں روزہ نہ ملا کر پینا جسم کے اندر پانی کی ستح کو توازن میں رکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے لیمو کا ارق جسم کے اندر جا کر اکلائن میں تبدیل ہو جاتا ہے اور جوڑوں کی سوجن سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہوتا ہے سانس کو تازہ رکھے لیمو کی مہک سانس کو تازہ رکھتی ہے خاص طور پر اگر آپ ایک گلاس نیم گرم پانی میں ایک لیمو کے ارق سے کئی بار کلیاں کریں مزاج خوشگوار بنائے لیمو کی تیز ترش مہک کیفین یا چینی کے بغیر توانائی کی لہر فراہم کرتی ہے طبی ماہرین کے مطابق لیمو کو دماغی تحرق دینے والی مہک تصور کیا جاتا ہے اور ایک تحقیق کے مطابق یہ لوگوں کے مزاج اور توانائی کی ستح کو بہتر بناتی ہے مگر اپنے دانتوں کا خیال رکھیں لیمو کا ارق اور دیگر تیزہ بھی مشروبیات کا استعمال دانتوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے طبی ماہرین کے مطابق ترش مشروبات سے دانتوں کے گرنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی بھی ترش قضا یا مشروب کے استعمال میں آدھے گھنٹے کے بعد تک دانتوں پر برش نہ کریں کیونکہ اس سے دانتوں کی ستح کو نقصان پہنچ سکتا ہے یہ ویڈیو عام معلومات کے لیے ہے ناظرین اس حوالے سے اپنے معالج سے ضرور مشورہ کر لیں کہ آپ کو لیمو کیسے اور کتنا استعمال کرنا چاہیے ویڈیو پسند آئی ہو تو دوسرے لوگوں کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ کا میزبان قادر بخش کلھوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ